انڈیا منشا نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرے ٹریڈ کے حوالے سے اور اسری کے سے سیکنڈلی انہوں نے یہ بولا کہ انڈیا اور پاکستان نائنٹین فورٹی سیون میں انہوں نے کٹھے سفر سٹارٹ کیا آزادی ہوئی اور اس کے بعد آج اگر بات کریں پولز آپارٹ ہیں زمین آسمان کا فرق ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اور ڈیس ایگری کرتے ہیں میں اب دیکھیں نا آئی ایم ایف آپ کی دس مہینے سے لکیریں نکلو رہا رہا ہے نہیں نہیں وہ پہتا لکیریں نکلو رہا ہے اب یہ لے کے آؤ اب ایسے کرو اب ناچ کے دکھاؤ اب یہ ہر کام کر رہے ہیں اس کے مطابق مگر وہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور ابھی جب ہم پوچھتے ہیں اور باب اکتیار سے وجہ کہتے ہیں جی امپورٹ نہیں کر پاری امپورٹ نہیں ہو پاری اچھا یہ بتائیں انڈیا جیسے تیزی سے میڈیسن کی فیلڈ میں گروہ کر رہا ہے اگر ہماری اس کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے رلیشن بہتر ہوتے ہیں تو انسانیت کی جان نہیں بچے گی مطلب ہم اگر وہاں سے میڈیسن لیتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگوں کے مطابق میڈیسن وہاں سے آ رہی ہے یار ایک انڈیا کو آپ اتنا وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سارے اس چیز کے لیے نیبر ہے نا نہیں باقی بھی نیبر ہے ٹھیک ہے چائنہ سے تو ہم کر رہے ہیں نا میری بات سنیں باقی بھی ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آپ نے اگر کسی ادارے کی لیٹس پوز بات کیا وہ ادارے تو وہاں پہ بھی موجود ہیں آپ نے جن کی بھی بات کیا وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ انٹر فیرنس ہن کی بلکل زیرو ہے یہاں پہ ایک ہی ادارہ ہے دیکھیں آپ کھل کے میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے وہی وزیر خزانہ ہے وہی وزیر خارجہ ہے وہی وزیر داخل ہے آپ کس کو دیکھیں گے یہی بات ہے سارا کچھ وہی ہینڈل کر رہے ہیں یہی بات پہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے ریسنلی کچھ ٹائم پہلے سیٹمنٹ دیجی کہ بھائی ہم کس سے بات کریں ہاں بلکل آپ کے آئی ایس آئی سے بات کر رہے ہیں آپ کے پرائیم نیسٹر کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے ہم ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں دبائی میں مندیر بان رہا ہے سعودیہ میں مندیر بان رہا ہے دبائی نے آپ کے ساتھ وہ کیا جو انڈیا بھی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ 1947 میں انہوں نے کٹھے سفر سٹارٹ کیا آزادی ہوئی اور اس کے بعد آج اگر بات کریں پولز آپارٹ ہیں زمین آسمان کا فرق ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اور ڈیس ایگری کرتے ہیں میں میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے میں ان کی سٹیٹمنٹ سے بلکل ڈیس ایگری کرتا ہوں ان لوگوں کو یہ جتنے بھی بڑے بزنس ٹائک ہونے پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنایا انہوں نے صرف اپنے مفادات دیکھے ہیں انہوں نے عام آدمی کا نہیں سوچا انہوں نے میڈل کلاس کا نہیں سوچا انہوں نے ہر گورنمنٹ کے ساتھ جا کے ہر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کی عوام کو ہی لوٹا ہے انہوں نے اپنے مفادات دیکھے ہیں اور باقی رہ کی بات یہ جو سج پاکستان کو ٹریڈ ہونی چاہیے ایسا ہونے چاہیے ویسا ہونا چاہیے اور جو پاکستان ہے پیچھے رہ گیا ہے حالانکہ دونوں نے ایک ہی ساتھ سفر شروع کیا تھا اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا شروع دین سے آپ نے ہم لوگوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم کسی بھی معاملے میں کسی بھی کنٹری کو ہم کمپیٹیٹ کر سکیں آپ نے ہمیشہ ہمیں ڈی سٹیبلائز کیا ہے ہمیں ڈی گریڈ کیا ہے ہمارے جو اگ کوئی اچھا اب جیسے میں امپورٹر ہوں آج کل امپورٹرز کا یہ حال ہے کہ امپورٹرز کو کام کرنا محال ہوا ہے یا امپورٹ کرتے ہیں آپ میں یہ موبائل اسیسریز بگرہ امپورٹ کرتا ہوں کہاں سے ہم چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ جو چیز ہم جب یہ چھے مینے یا آٹھ مینے پہلے جائیں ایک سو اسی یا دو سو دو سو دس کا ڈالر تھا ہم وہ چیز دو سو دس ڈالر میں امپورٹ کر رہے تھے آج وہ میں تین سو تیس میں بھی نہیں ایمپورٹ ہو رہی ہے ہمارے لیے اچھا جو انہوں نے بات کیا دیکھیں اختلافات ہوں گے بزنس مین سے یا جو بھی ہے لیکن میں اگر اپنی اپینین کی بات کروں میرے حیلز انہوں نے یہ بات کیا کہ انہوں نے سفر ہم نے انڈیا پاکستان نے کٹھا سرارٹ کیا آج ایکانومی میں آج ان کے بزنس مین کی اگر بات کریں دنیا کے ٹاپ ٹین ٹاپ فائف ایون ٹاپ تھری میں بھی آتے ہیں ہمارے یہاں پہ ٹاپ فیفٹی میں بھی شاید کوئی مشکل سے آتا ہو کیا وجہ ہے سوچ میں کیا فرق ہے ان کے انڈیا کے بزنس مین اور پاکستان کے بزنس مین میں سوچ میں کیا فرق ہے سوچ میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنی قوم کا سوچتے ہیں ان کے جو لیڈران ہیں جیسے بھی ہیں سیاست وہاں کی بھی گندی ہے مگر اتنی گندی نہیں ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پرائیم منسٹرز آئے ہیں میں نے تو دیکھا سنتالی سے لے کے آج تک کسی بھی پرائیم منسٹر کو ان کو انہوں نے کھل کے کھیلنے نہیں دیا ٹائم کوئی بھی نہیں اپنا پورا کر سکا کوئی اگر اچھی پالیسی لے کے آیا بھی ہے تو وہ پالیسی انہوں نے چلنے نہیں دی وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ یہ پالیسیاں چلنے نہیں دیتے اس وجہ سے اب یہ میس حیب ہمارے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں نائنٹیز میں ایٹی ایٹ میں گورنمنٹ چینج جوی نائنٹی ٹو میں ہوئی ہے ٹو تھاؤزن میں ہوئی ہے دوزار تیرہ میں ہوئی ہے دوزار اٹھارہ میں اب بائیس میں اب کسی بھی بندے کو یہ جناب کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے کچھ بھی نہیں کرنے دیتے آپ نے بولا وہ لوگ جو یہ چیز کرتے ہیں جو چلنے نہیں دیتے کسی پرائیم نیسٹر کو آپ نے اگر کسی ادارے کی لیٹس فوز بات کیا وہ ادارے تو وہاں پہ بھی موجود ہیں آپ نے جن کی بھی بات دیا مگر وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ انٹر فیرنس ان کی بلکل زیرو ہے یہاں پہ ایک ہی ادارہ ہے دیکھیں آپ کھل کے میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے وہی وزیر خزانہ ہے وہی وزیر خارجہ ہے وہی وزیر داخل ہے آپ کس کو دیکھیں گے یہی بات سارا کچھ وہی ہینڈل کر رہے ہیں نہیں یہی بات پہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے ریسنلی ایک کچھ ٹائم پہلے سیٹمنٹ میں سنتا رہتا ہوں کہ بھئی ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہاں بلکل آپ کے آئی ایس آئی سے بات کریں آپ کی چیف آف آرمی سے بات کریں آپ کے پرائیم نیسٹر کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے کہ پرائیم نیسٹر سے میں نے وہ سنی ہے تو آپ اس بات سے ڈس اگری کرتے ہیں نہیں میں اگری کرتا ہوں وہ موٹی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آج کل ہمارے ملک کی معیشت ہے نا وہ سو فیصد زوال پذیر ہے سو فیصد زوال پذیر ہے عام آدمی بالکل تنگ ہے آج کل یا بھی ایک ہفتہ نہیں ہوا گرمی کی شیطت بڑے ہوئے کو آپ یقین کریں گے آٹھ اٹھ 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 سکنٹے لائٹ جا رہی ہے اور نہ ان کے پاس 75 سال سے ہم لائٹ نہیں ایک سیدھی کر سکے لائٹ نہیں سیدھی کر سکے اور دوسر نمبر پہ ہم حال کیا نکالتے ہیں کہ بزنس نہیں تو دس بجے مذہب لائٹ بچا اسٹیبلشمنٹ اس سارے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ان سارے سسٹم کو کنٹرول کر سکتی ہے کرپشن کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکتی کنٹرول کرپشن کو کرنا چاہیے ان کو جیسے نہ دیکھیں اب یہ بیجلی بنانے والی کمپنی ہے اب یہ جناب بیجلی ان سے لیں نہ لیں ان کو ہر مہینے ہم نے کروڑوں ڈالر پے کرنے ہی کرنے ہیں آئی بی پیز کو اس کے علاوہ اور ایسے ہیشوز ہیں کہ جو ہم فسے ہوئے ہیں ہر طرف سے سود کی مذہب میں عربوں روپے سالانہ ہم نے کرزے کی سود میں کرزہ تو ہم نے جو دینا ہے وہ دی نہیں ہے اور سود تو ویسے ہرام ہے تو پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے ہم حرام بھی کر رہے ہیں اللہ سے جنگ کر رہے ہیں سود جو ہے بے شک اب ایشو یہ ہے کہ ہمارا آوے کا آوے بگڑا ہے اگر کسی شخص نے کوئی تھوڑی سی کوشش کی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ہم نے اس کو گندہ کر دیا ہے کریمنل بنا دیا ہے دہشت گھر بنا دیا آپ سمجھ رہے ہیں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو جناب آپ نے اتنا گندہ کر دیا ہے کہ اب عام آدمی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے ٹھیک ہے کہ یار اب ہم آپ نے بولا آدمی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے یہ تو ہم ایبزرپ کرتے ہیں ڈیلی بیس پر لیکن ہم یہ کہتے ہیں آزاد کنٹری ہیں پاکستان ایک آزاد مملکت ہے نہیں ہمیں کشمیر کو آزاد کروانا ہے ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے جو کشمیر کو آزاد کرنے والے ہیں نا اگر وہ کشمیر کو آزاد کرنے کی طرف جاتے ہیں ان کو ڈرہ کے پیچھے پاکستان نہ آزاد ہو جائے ایک ایشو تھوڑی ہے ان کو ایشوز ہیں اپنے ان کے اپنے تحفظات ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے بس وزیر خزانہ بھی ہماری بات مانے آپ یہ دیکھیں نا اب وہ عساق ڈالر صاحب آنے دو دن ہوئے تھے اس کو آئے وے اور ہمارے آئی ایس پی آر ایک بیان دے رہے تھے دیکھیں جی ابھی وہ آیا اور ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا تو اب آئی ایس پی آر صاحب کیوں نہیں بیان دے رہے کہ ڈالر کا بیڑا گرک ہو گیا ہے تین سو تیس میں بھی نہیں مر رہا مارکٹ میں اب کوئی نیوز چینل یا کوئی میڈیا چلاتا ہے کہ جی ڈالر تو دو سو اسی پچاسی میں ہم مجھے تین سو ملے دیں اگر اوپن مارکٹ کی بات کریں تو تین سو دس میں کہیں شاید مل رہا ہے شاید والی بات ہے ہم جو ایمپورٹر حضرات ہیں انہوں نے وہ اپنے ایل سیز وغیرہ کی پی ایمٹے کی ڈالر ہم ہی کرنی ہوتی ہے نا ڈالر موجود ہی نہیں ہے ڈالر تو موجود ہی نہیں ہے مارکٹ میں ہمارا سارا سسٹم خراب ہوا پڑا ہے کسٹم کے ایشوز خراب ہوئے پڑے ہیں ایمپورٹ کے ایشوز خراب ہوئے پڑے ہیں اب بندہ کیا بلکل کیونکہ آج بزنس کے ریلیونٹ ٹاپک تھا تو ایک بزنس مین سے بات ہوئی بہت اچھا لگا آپ نے یہ بات کی ہمارا آوے کا آوائی مطلب سسٹم ہی سارا خراب ہوا پڑا ہے یہ کب حراب ہوا اب انڈیا کی جو معیشت ہے نا دنیا کی بہترین معیشتوں میں سے ایک معیشت ہے انہوں نے تو اپنا یہ چیلنج رکھ ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں دنیا کی ٹاپ ٹری اکانومی میں توزار پچاس ان میں بھی ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہے اب تو سب سے نیچے ہیں جب میں کروں یا آپ کریں تو دیکھنے والے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیوں پاکستان کو ڈیگریٹ کر رہے ہو کیوں پاکستان کی برائیاں ہمارا مولک ہے پاکستان سے ہمیں محبت ہے ہم نے یہی مرنا ہے ہم نے کہیں نہیں جانا ایشو یہ آ گیا کہ آج کل ہم اس ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا گیا کہ ہمیں اپنی روٹین ہی پوری ہوتی نظر آ رہی ایسے ہی ہے عام آدمی کو اپنے خرچیں پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل گروسری لینی ہو تو ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہوا ہوا ہے ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہوا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پھر نہیں سوچ آ رہی کہ ان کے سامنے ہے سارا کچھ اب آئینہ دیکھ کے کسی کو اپنی شکل نہیں بری لگ رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اب یہ کوئی اگر یہ کر رہے ہیں اگر میں کرتا ہوں یا کوئی بھی پاکستانی پاکستان ان کے کسی system پر criticism کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے کبھی constructive criticism کرتا ہے نہ کہ مذاق بنانے کے لیے نہ کہ نیچا دکھانے کے لیے اگر یہ سوچ ہم رکھیں گے یہ تو مذاق بنا رہا ہے یہ تو نیچا دکھا رہا ہے ایسے بہتری آئے گی اللہ کرے جی بہتری آئے اللہ کرے لیکن اگر ہم ایسی سوچ رکھیں گے کہ پاکستان کے گیئنس بات نہیں نہیں ہم بلکل نہیں پاکستان گیئے جز چلیں گے ہمارا اپنا مولک ہے جنم سیٹ ہے نا اس کو ان کو چینج کرنا پڑے گا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا اثر وائز آپ گزارا نہیں ہوگا اب جس طرح ہم چل پڑے ہیں نا بیسیکلی ہمارا ملک دیوالیا ہو چکا ہے لفالٹ ہم ہو چکے ہیں اب یہ اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے اب یہ جناب اگر اس طرف نہیں آتے اب یہ تھوڑی سی سوچ اچھی نہیں رکھتے الیکشن یہ نہیں کرواتے اب دیکھیں نا آئی ایم ایف آپ کی دس مہینے سے لکیریں نکلوا رہا ہے نہیں نہیں وہ پہتا لکیریں نکلوا رہا ہے اب یہ لے کے آؤ اب ایسے کرو اب ناچ کے دکھاؤ اب یہ ہر کام کر رہے ہیں اس کے مطابق مگر وہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مان رہے کوئی دوست ملک آپ کا آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں سو دیا دبائی کوویت یہ ترکی قطر ایک ٹکا نہیں آپ کو دیا آپ نے کتنے دورے کی ہیں اربوں روپے لگا دی ہیں دوروں پر اور ایک ٹکا آپ وہاں سے نہیں لے کے آئے ہم کبھی ترکی جاتے ہیں ہم لے جاتے ہیں کبھی جاتے ہیں یہ سب ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں اگر کسی بندے نے سوچ اچھی رکھ نہیں تھی اس کو انہوں نے جان بوجھ کے گندہ کر دیا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان سے ایون میں حد کہتا ہوں کہ بھائی وہاں لندن میں پراپٹیز پڑی ہیں ہمارے پالٹیشن کی ہمارے دبائی میں فلیٹس پڑے ہیں پتہ نہیں کتنی پراپٹیز پڑیں ہیں پالٹیشن کی بات کر رہے ہیں ہم وہ ہی کیوں نہیں لی آتے کبھی ہم ترکی سے مانگ رہے کبھی سعودیہ سے کبھی آئی ایم ایف کے پاس چل جاتے ہیں ہم وہی چیز آئی ایم ایف کو سیکیورٹی کے طور پر رکھوا کے لیٹس پوز تو ہم کیوں نہیں وہ کر لیتے ہیں یہ وہ کر نہیں سکتے ہیں چور ہے چوری کی چیزیں ہیں یہ ساری چوری کی چیزیں ہیں یہ سب چوری کیا ہے قوم کا مال ہے پاکستان کا مال ہے یہ پاکستان کا پیسہ ہے یہ باہر تو لے گئے ہیں اب ان کا دل نہیں نا کرتا یہ تو اور لینے کے چکر میں ایسے ہی ہے یعنی آئی ایم ایف سے بھی ملے گا وہ بھی 50 50 شکر ہے آئی ایم ایف ان کو نہیں دے رہا یا تو کوئی دوست ملک نہیں دے رہا کہ بھائی آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہیں ان کو پھر نہیں سمجھا رہی کہ ان کو روز لیٹر پڑھ رہے ہیں ان کو کوئی مستقم گورنمنٹ آئے وہ فیصلے کرے تاکہ دوسرے ملک بھی آپ پہ اعتماد کریں آپ بزار میں کھڑیں سڑک پہ آپ پہ کون اعتماد کرے گا را چلتے کوئی کسی کو نہیں بات سنتا اعتماد نہیں کرے گا دوسرے نمبر پہ جب سٹیبلیٹی نہیں پولیٹیکل ہوگی تو کوئی بھی گورنمنٹ ہے کوئی بھی دوسرا کنٹری ہے وہ یہ سوچے گا ہم بات کس سے کریں آج ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں کل کوئی ان کی گورنمنٹ نہیں رہے گی میں نے ایک سوال کیا تھا بس اس کانسر دے دیں بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کہ میں نے بولا تھا یہ آوے کا آوہ یا پورا سسٹم خراب آپ نے بولا ہو چکا ہے یہ کب ہوا یہ نائنٹین فورٹی سیون سے ہی خراب نائنٹین فیفٹی سیون میں خراب ہو گیا سکسٹی سیون میں ٹو تھوزنڈ میں یہ خراب کب ہوا یہ سر نائنٹین فورٹی سیون سے ہی خراب ہوا جس دن قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایمبولینس خراب ہوئی جس دن جو لیاقت علی خان صاحب تھے ان کو شہید کیا گیا اس کے بعد اس ملک کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے پھر ذمہ داری ایک سیاستدان پر ڈال دی گئی نہیں وہ بھی ذمہ داری انڈیا پر ڈال دی گئی نہیں وہ ایک سیاستدان پر ڈال دی گئی ہاں جی بھٹو پر ڈال دی گئی اس کے بعد پھر اسمبلیاں دیسٹیبلائز ہوئیں دو تین چار پانچ مرتبہ نواز شریف آیا بینظیر آئی اس کے سارے کلین ہیں نیٹ اینڈ کلین ہیں گندے ہوئے تو سیاستدانوں کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ ہر ٹنیور میں ہر باری میں ہم گندے ہم گندے ہوتے ہیں بقاعدہ ضلیل ہوتے ہیں بس یہی تو بات ہے نا وہ کنجریوں والا صاحب ہے نا وہ کنجری والا توائیو کو نچائیں ساری رات بغیر کپڑوں کے نچائیں اور وہ جناب پیسے دیں اس کو بس ایسے ہمارے سیاستدانوں کا صاحب ہے کہ ان کو بس پیسہ چاہیے بڑے سخت بات آپ ملحب کارے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہر اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں سیاستدانوں کو گندہ کر دیا آج تک کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے پر پرچا ہوا ہے کسی کو سزا ہوئی ہے کسی کے اوپر کوئی غلط الزام آیا جو کیس چاہیے تھے لیکن وہ بھی فوت ہوگئے بڑے صاف ہوگئے ہیں نیٹ اینڈ گلین ہوگئے ہیں سارے نہیں وہ نیٹ اینڈ گلین ہوگئے ہیں اچھا میں آپ نے بولا کہ سارا گند آ جاتا ہے سیاستدانوں پر لیکن سیاستدانوں کے پاس بھی ایک چورن ہے بیچنے کے لیے کہ جو کروا رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے ملت ظاہری بات ہے کسی اور کا نام نہیں لے پائیں گے جو کروا رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے یا پاکستان ایٹامک کنٹری ہے تو پوری دنیا کے یہودی کافر ہندو نان مسلم وہ پاکستان کے گینس ہیں ہمارے پاس یہ چورن اپنے اندرونی مسائل میں اتنا زیادہ پھنسا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے ملک میں کچھ نہ کچھ کروا ہے ہاں ایک علاقہ ہی ہمارا ایک سسٹم ہے اس کے مطابق انڈیا کی اپنی ایک سٹریٹیجی ہے امریکہ کی اپنی ایک سٹریٹیجی ہے وہ ہمیں رشیہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہم کیوں ہوتے ہیں وہ یہی تو ایشو ہے نا ہمیں نہیں ہونا چاہیے ہمیں نہیں ہونا چاہیے انڈیا کی خیار ہے انڈیا کو تو ہم اس کے اندرونی مسائل میں گھوس کے بھی اس کو انوال کر کے پریشان کر رکھ سکتے ہیں جو مسئلہ ہے امریکہ کا ہمارے ساتھ ہمیں امریکہ کے ساتھ تھی یا اس کا کوالیشن پارٹنر نہیں بننا چاہیے ہمیں اپنی اپنی ایک ذاتی اور ایک انفرادی سوچ رکھنی چاہیے ہمیں اپنے ہمیں ایون سعودیا دبائی قویت ان کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے یہ بھی ہمارا نجائد استعمال کرتے ہیں اب دبائی نے اتنے شاندار قسم کے لگجری سٹیڈیم بنا لی ہیں ہماری کرکٹ اس نے بلکل تباہ کر دی ہے ہمارے سیاستدان یہ سوچتے ہی ہم ہمارا ہر میچ ہوتا ہے چلو جی دبائی ہم ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں دبائی میں مندیر بان رہے ہیں سعودیہ میں مندیر بان رہے ہیں دبائی نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے جو انڈیا بھی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ ساری کرکٹ اٹھا کے لے گیا ساری محیشت اٹھا کے لے گیا پڑے لکھیں نوجوان سارے چلے گئے یہاں سے کمپیوٹر انجینئر سوفٹوئر انجینئر فلاں فلاں بڑے بزنسمن سارے وہاں پلاازے لے بزنس کر رہے ہیں وہ آپ کو پیکیج دیتا ہے بونس دیتا ہے آپ وہاں جا رہے ہیں دیکھیں نا مجھے کوئی پیکیج دے گا تو بونس دے گا میں تو اٹریکٹ ہوں گا جو دبائی میں بڑے بڑے پورٹ ہے کبھی کسی ٹائم میں کراچی پورٹ تھا جو اس کی اتنی ویلیو تھی اور جو ہمارے ایرلائن ہے یہ ہے ان کی حکمت اعملی اب دیکھیں نا پی اے یہ تھا دنیا کی کسی زمانے میں دنیا کی نمبر وان ایرلائن سننے میں آیا کہ دبائی کی جو ایرلائن ہے ایرلائن ہے دوسری تیسی جتنی ایرلائن ہے ساری ہمارے ٹریننگ ٹریننگ ہمارے بنی ہوئی ہیں ساری اور آج یہ رو گیا یہ وہ اور جناب خسارے میں ہمارے پاس ٹوٹل ٹھارہ جاز نہیں ہے بیس جاز نہیں ہے یار بیس جاز نہیں ہے اب بندہ کیا کیا روئے ایک بات ہو نا اس پہ روئے بندہ اب ہر بات پہ روئے جانے لاس میں بس یہ بتاتے ہیں چینج آ سکتا ہے دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مطلب باتیں کی ہیں میں اگری کرتا ہوں لیکن ایک بات مجھے تھوڑی سے کھٹ کیا اگر مجھے موقع دیں ایک بات کھٹ کیا آپ نے بولا کہ انڈیا گوندر گوز کے ڈسٹرپ کر سکتے ہیں ہم یہ سوچ کیوں نہیں بدل لیتے ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ریلیشن دیکھیں نا دوستی ہوتی ہے برابری کی سطح بھی جیسے جو صاحب کا ہمارے پرائیم نیسر ہے کاسیم کی ابو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دوستی کرنی ہے دوستی کرنی ہے لیول کی لیکن انہوں نے ٹریڈ بھی باندھ کرتی کاسیم کی ابو نے وہ صحیح کی ہے نا جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے موتی صاحب نے کشمیر میں وہ آرٹیکل کیا تھا 37370 وہ لگایا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو ریکشن دیکھیں نا نیوٹن کا قانون ہے کہ ہر اکشن کا ریکشن ہوتا ہے تو ریکشن تو پھر کاسیم کی ابو نے دینا تھا نا اگر دنیا یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہمارے برابر ایکوالیٹی لے کے آؤ امریکہ کی اگر جتنی اکانومیاں اتنی اکانومی لے کے آئے انڈیا کی جتنی اکانومیاں اتنی لے کے آئے اتنی ورث لے کے آئے ہمیں اپنی سوچ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم تعلقات بعد میں ٹھیک کرتے رہیں پہلے تو اندر ہی تعلقات خراب ہو ہوئے ہیں سارے آپس ہمیں نہیں بنتی چینج کیسے آئے گا بس چینج ایسے آئے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو صرف اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اور بیک فوٹ پہ آنا پڑے گا سیاست دانوں کو محقہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے ان کو دو چانس دیں کم سے کم کسی ایک ایسے بندے کو پانچ سال گزارنے نے اس کے بعد اس اس کے لیٹرپریٹ کریں پیچھے تو پانچ سال جی کٹا کی ہے کم سے کم پانچ سال دیں پچھتر سال میں ایک بندہ اہل نہیں ہے سوچنے والی بات ہے ایسے ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ پانچ سال اس ملک کا پرائیم نیسٹر رہے یہ تو بڑا کام خراب ہوا ہے ایسے ہی ہے پھر بھی ہم امید کریں گے کہ بہتری کی طرف جائے جائے آئیے مزید کیسے بات کرتے ہیں ان سے بات کر کے مجھے بہت خوش ہوئی بہت شکریہ سلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام ڈاکٹر ماجید ڈاکٹر ماجید ایم بی بی ایس ڈاکٹر پی ایس ڈی ڈاکٹر یا پھر میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر زبردست اچھا آپ کی فیلڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن جو پہلے ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں بزنس مین جو پاکستان میں ہے جو بزنس ٹائکون ہیں جیسے میا منشاہ ملک ریاض ان کی بات کریں میا منشاہ نے بھی ریسنٹی ایک سیٹمنٹ دی ہے شہباز گورنمنٹ کو سجیس کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نائنٹین فورٹی سیون میں دونوں نے کٹھے سفر سٹارٹ کیا دونوں کٹھے ازاد ہوئے اور آج بلکل جون سے آنا مختلف ڈیریکشن پر چل رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے انڈیا پاکستان میں ایکانومی کو لے کے ان کی ڈیویلپمنٹ کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے سر جہاں تک ایکانومی کا تعلق ہے جب تک ہم اپنے بزنس مین کو بزنس ٹائکون کو فورن بھی جو انویسٹمنٹ آنی جب تک ہم ان کو پروپر بزنس انویارمنٹ نہیں پروائیڈ کریں گے جب تک بزنس مین یہ نہیں سوچے گا کہ میری انویسٹمنٹ سیف ہے وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ میں انویسٹ کروں پاکستان میں ٹھیک ہے اب ریسنٹ جو سیچویشن جا رہی ہے ہر بندے کو پتا ہے ٹھیک ہے دے بائی ڈے ہماری جو ایکانومی ہے گراوٹ کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم اپنے ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں اور ٹریڈ بہتر کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ایسا بسکلی ایک انڈیا ہی نہیں ہے ہمارے باقی بھی نیبر ہمیں دیکھیں جو بزنس ہے ہمیں پاکستان کے بزنس کو دیکھنا ہے ہمیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو بے روزگاری ہے اسے ختم کرنے کی بات کرنی ہے کیا ایسا کیا جائے کہ ہم اب کبھی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں یہاں پہ جو چھوٹے لیول کے جو ان سے سیٹ اپس ہیں وہ لگائیں اور بزنس بہتر ہو آپ نے اب اب بیسکلی تو لوگ کریں اپنے لیول پہ رہے گورنمنٹ کی تو سپورٹ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے باقی اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے فوراں جو انویسٹ میٹ آل موسٹ اب زیرو ہوگی نیل ہوگی ہے ٹھیک ہے آپ کی جو فوراں ڈالرز آنے تھے جو بھی آنے تھے وہ نیل ہوگی ہے ٹھیک ہے بیسکلی آپ دیکھیں اگر ہمیں ہماری جو گورنمنٹ ہے جو بھی سیٹنگ گورنمنٹ ہے جو بھی جو بھی جب تک آپ بزنس اپرچنٹیز پروائیڈ نہیں کریں گے ملب آپ ریلیشن ڈیفنیٹلی چاہے وہ انڈیا ہو چائے وہ چائنہ ہو ٹھیک ہے یا کوئی بھی جائے بجائے ہم یورپ کو دیکھیں یا ہم دیکھیں کیا نام ہے امریکہ کو دیکھیں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں لائک رشیہ آگیا جی 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 افرانستان آگیا ٹھیک ہے چائنہ آگیا انڈیا بھی ایون آگیا اگر ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنشیپ کب کب کیسے کیسے بہتر ہو ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کی فیلڈ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں پریکٹس کر رہے ہیں یا بھی سٹڈی کر رہے ہیں میں بیسکلی ابھی سرجری کر رہا ہوں ہا اپنا ریزڈینسی کر رہا ہوں میوہ اسپیٹل میں ٹھیک ہو گیا مجھے بتائیں زیادہ تر میڈیکل کے جو انسٹیومنٹ ہیں جو اپریشن ایکیپمنٹ ہیں یا اس کے علاوہ اگر بات کریں دوسری چیزوں کی تو وہ کہاں پاکستان میں خاص طور پر میڈیسن کی بات کریں کہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں بینگ سرجن ہم ہمیں نا آئیسو فلورین ایک بیہوش کرنے والی ایک ٹرگ ہے ٹھیک ہے گیس ہے بیسکلی جس کی ہمیں ضرورت پڑتی آپریشنگ اب اس کو باہر سے امپورٹ ہونا ہوتا ہے ہماری اس گورنمنٹ کی ان پولیسیاں کہلو جا انوائرمنٹ اوورال کہلو جو ایک بنا ہوا ہے باہر کہاں سے زیادہ تر آتی ہے وہ ڈرگ میں خیال ہی یورپ سے ہی آتی ہوگی آئیم ناٹ چھوڑ آباوٹ ٹھیک ہے تو اب اس کے کم ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنی مشکلات کا شکار ہے ہم لوگ ٹھیک ہے ہمیں بہت سارے آپریشن جو ہیں پوسپون کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جو بیہوش کرنے والی میڈیسن ہے یا جو ڈرگز ہیں نہ یہ ایک سمپل ایک 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 چھوٹی سے ایک مثال اور بہت ساری میڈیسن ہیں جو ایون ایک ہیپرین ہے انجیکشن ہیپرین کا وہ ہمیں ایویلیبل نہیں ہے گورنمنٹ سیٹم میں جب ہم پوچھتے ہیں اور باب اختیار سے وجہ کہاں کہتا ہے جی امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں